اسلام علیکم دوستوں کے آلے ٹھیک 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 آگے آئے آپ کے سب خیر خیلیت سے ہوں میں میں ہوں آپ کا دوست سلاودین شیخ آپ کے چینل کے ساتھ لائٹس کو بھی سلاودین شیخ اور آج کی جو ویڈیو کا تھم نیل ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ سٹڈین آسٹریلیا کے حوالے سے اور بہت خاص بات جو میری ویڈیو کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میں کلیم کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں جبکہ امریکی ڈالر جو ہے ایس ڈی وہ تین سو کے لگ بھگ ہے پاکستانی روپیز کے برابر اور جو آسٹریلیا ڈالر ہے وان وان ایٹی سے وان اینٹی کے درمیان ہے اور میں آپ سے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ دس لاکھ روپے کے اندر پاکستانی روپیز کے اندر آپ آسٹریلیا کے سٹوڈنٹ ویدہ حاصل کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ مزاگ لگ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جسٹ ایک ویورشپ کے لیے یا پھر اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یا لوگوں کی داد لینے کے لیے ویڈیو بنائیے بھائی اگر آپ مجھ سے کانٹیک کریں گے مجھ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو راستہ بھی دوں گا اور انشاءاللہ جب ویزا آپ کا لگ جائے گا تو آپ پھر کہیں گے کہ جی سلاودن بھائی جو کہہ رہتے ہیں وہ واقعی پروفد ہے سابت ہے اور میں کچھ آپ کو کورسیز کا بھی بتاؤں گا ٹوشن فیز کا بھی بتاؤں گا اور آپ کو انٹیکس کا بھی بتاؤں گا بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے اور کس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ تو چاہیے ایسا نہیں ہے اب کیا آسٹریلیا کا جو ویزا ہے وہ بٹ رہا ہے دیکھیں مل تو رہا ہے یہ تو بات تیہ ہے کہ آسٹریلیا نے بھی سٹوڈنٹ ویزا باتنے ہی تقریباً شروع کر دی ہیں لیکن بھائی وہ میریٹ میں بلیف کرتے ہیں تو میریٹ میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو سٹوڈنٹ آیا ہے جو جانے کے لیے آیا ہے تو وہ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ان کی سب سے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے شک وہ ہوتی ہے کہ جی امیگرنٹ اور نون امیگرنٹ والا وہ یو ایس والا تو اس میں وہ تھوڑا سا نون ریلیسٹک ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یعنی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باریک سے باریک کوئی غلطی ہو اور وہ پکڑ لیں تو اس میں جو ہوتا ہے یا تو آپ فائنینشل اسسسمنٹ میں فیل ہو جاتے ہیں یا پھر ساتھی ساتھ آپ جو کورس کا انتخاب کرتے ہیں وہ ریلیونٹ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی ریفیوزلز ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کیس کو پوپر تیار کرتے ہیں جیسے کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا جانے کا انتخاب کیا لیکن آسٹریلیا جانے کے لیے کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ڈولنگو پہ ایکسپ کرتی ہیں یہ بھی انگلیش پروفیشنسی کا ایک ٹیسٹ ہے تو انہوں نے آسانی کا انتخاب کیا کہ چلینج یہ ڈولنگو دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ جو آسٹریلیا کی جو ایمبیسی ہے گورنمنٹ ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو ڈولنگو پہ ایکسپ نہیں کرتی ان کی جو کوشش ہوتی ہے یا تو آپ پی ٹی کریں پی ٹی کریں یا پھر ایڈس اگر تیسرا جو ہے توفل ہے ان تین ٹیسٹ کو وہاں پہ اپروف کیا جاتا ہے چوتھے ٹیسٹ کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اچھا ایڈس میں کتنے bands required ہیں اور ایڈس میں میں بھی آپ کو ایڈوکیشن کا پہلے بتا دیتا ہوں ایڈوکیشن جو ایدھر ہے وہ کم از کم آپ کی ٹویلتھ ایورو ایڈوکیشن ہونی چاہیے پاکستان سے یا اگر آپ ڈپلوم آف ایڈس ایڈن انجینئرنگ ہے تو بھی آپ ایکسیپٹڈ ہیں یہ تو ہو گئی کلیر کہ آپ کی ایڈوکیشن کتی ہونی چاہیے اچھا پرسنٹیج پہ آ جاتے ہیں پرسنٹیج آپ کی جو ہے وہ اس میں ڈسنٹ میٹر آپ کی پرسنٹیج کا کوئی شو نہیں ہے جسٹ آپ نے ڈگری لے لی ہے آپ کا ڈگری لینا ضروری ہے لیکن میری ریکمینڈیشن ہے میری کوشش ہے آپ کو ویزا لگو ہوں اور انشاءاللہ اور کافی لوگوں کو ویزا 50 پہ بھی ملا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میری بھی کوئی 50 سے اباب نہیں تھی لیکن الحمدللہ میں نے بھی اویل کیا تھا تو بھائی پرسنٹیج کا جو ہوتا ہے نا تعلق ویزا سے بہت کم ہوتا ہے نا ہونے جیسا ہوتا ہے کیونکہ پرسنٹیج کا تعلق یونیورسٹی یا کالیج سے ہوتا ہے ویزا کا تعلق آپ کے فائننشل بیکگراؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کی انگلیش پروفیشنسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کے ویزا لگنے پہ تو اچھا کورسز کون کون سے ہیں ادھر جو آپ کو ذاتر کورسز جو ملیں گے وہ بزنس مینجمنٹ کے ماملے میں ملیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو ملیں گے آئی ٹی کے ریلیٹیڈ تو یہ ڈیپلوما پروگرامز ہیں جو کہ ون یار اور ٹو یار کے ہیں اور اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم آپ کو یونیورسٹی کا ایکسٹنس لیٹر بھی منگوا کے دیتے ہیں جس سے آپ کے ویزا لگنے کہ جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تاکہ اس میں پھر یہ بھی پروو ہو جاتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ ہے یہ ڈیپلوما کرنے تو جا رہے ہیں لیکن انہوں نے آگے جا کے ایک یونیورسٹی اس کو بھی جوائن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو انیشل جو ڈیپوزٹ کی بات آ جاتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو انگلیش پروفیشنسی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ آئیلز کر لیتے ہیں تو آئیلز میں جو منیمم جو آپ کے بینڈ ہمیں چاہیے وہ 5.5 بینڈ چاہیے اور نو لیکس 10 5.0 آپ کا کوئی بھی ایک ویرینٹ سنگل چاہے وہ سپیکنگ ریڈنگ ریٹنگ لیسنگ کوئی بھی ویرینٹ آپ کا 5.0 سے لیس نہیں ہونا چاہیے بنا آپ کو ری ٹیک دینا پڑے گا اور جو ایلی کوس پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھائی پہلے سے میں بتا دوں کہ آپ آپ کیا ویزا ریشو بلکل نہ ہونے جیسے ہیں پاکستان سے کہ اگر دس لوگ کیس فائل کرتے ہیں اس میں سے مشکل سے دو لوگوں کا ویزا لگتا ہے تو میں بلکل ریکمنڈ نہیں کروں ہوں ہیلی کوس پہ کوئی بھی نہ جائے ہیلی کوس پہ ویزاز ابھی نہیں لگ رہے ہیں بلکل بند ہو چکے ہیں تو کافی لوگوں نے ٹرائے کیا لیکن اب دو ریجیکشن ہے تو میں بھی نہیں چاہتا فضول میں کسی یہ پیسے دائے کروانا پہلی کوس پہ نہ جائیں کورس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کی آجتی ہے گیپ کا ایشو کہ جی سلاودن بھائی ہمارا گیپ ہے کتنا گیپ ایکسپ کر لیتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میکسیمائز ہے نا فائیوئر تک کا وہ گیپ کو آپ کا ایکسپ کرتا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو کم از کم ایسا ہو کہ آپ کی جو ایج ہے اس سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو جیسے مثال کے طور پر آپ کا اگر آٹھ سال کا گیپ ہے لیکن آپ کی ایج 30 سے بلو ہے تو آپ کا گیپ ایکسپٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی ایج 35 سے ایکسپٹ کر گئی اور آپ کا گیپ 10 سال کا ہے تو پھر آپ آسٹریلیا کا انتخاب نہ کریں پھر آپ یوکی کی طرف جائیں کیونکہ پھر آپ آسٹریلیا کے لئے سوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو آپ کے پیس سے ہونے کا در رہتا ہے تو یہ چیز بھی میں نے آپ سے کلیر کر دیئے تو یہ چیز ہو گئی لیکن آپ نے ایکسپینس لیٹر یا پھر کوئی اکیڈمیک بیکراؤن اپنا بتانا ہوگا تو کوئی کورس کر رہے تھے انگلیش کر رہے تھے انگلیش کے حوالے سے کوئی ڈپلوما کر رہے تھے کچھ بھی کر رہے تھے آپ نے آپ کو بیزی دیکھانا ہے فارق نہیں دیکھانا ہے بھلے آپ فارق ہوں گے لیکن آپ نے نہیں دیکھانا ہے اور یہ چیزیں ہو گئی پی ٹی ہی کتنا ہو سکتا ہے یعنی کہ پی ٹی ہی بھی ایک انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ ہے اگر آپ آئلٹس نہیں دیتے ہیں تو اس میں فورٹی سکس مینم آپ کا سکور ہونا چاہیے فورٹی سکس اگر ہوگا تو ایکسپٹیڈ ہے تو افل کے سکور کے حوالے سے میری کوئی کنفرمیشن نہیں ہے تو میں اس کو چیک کر کے پھر آپ کو کنفرم کروں گا کیونکہ میں صرف میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میرے موں سے غلط بات نہ نگل جائے کہ کوئی پھر بعد میں کلیم کرے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں گے چینل پر کوئی جھوٹ نہیں بولنا وہی بات کر رہی ہے جو ہے ابھی ریلیسٹک ہے تو یہ بھی چیز ہو گئی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کتنا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ بھائی کم از کم کم از کم جو آج کی تاریخ میں نا وہ ٹرینٹی فائیف تھاؤزن آسٹریلین ڈالر کے لگ بگ کا آپ کا کلوزنگ بیالنس ہمیں چاہیے ہوگا تو اب آپ اس کو کلکولیٹ کر لیجیے گا پاکستانی روپیز میں کتنا بلتا ہے اب میں نے کلکولیٹ کیا تھا میرے خاص تے کوئی بلو 50 لیکس کے اندر ہی آ رہا ہے 44 43 لیکس کے قریب کریب لیکن کلکولیٹ کر لیجیے گا کیونکہ گرتا چڑھتا رہتا ہے تو جو بھی ریٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ نکال لیجیے چاہیے بلو 50 ہے تقریبا 40 سے زیادہ 50 سے کم تو اتنا آپ کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ میں تھوڑ سی باری کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کو کوئی ایجنٹ نہیں بتایا گا وہ یہ ہے کہ کنزیکیٹیو تین مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کا اوڑ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ابھی 50 لاز روپے کاؤنٹ میں ڈالوائے اور آپ نے ویزا کے لیے اپلائے کر دیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوست آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا کم از کم تین مہینے آپ کے اکانڈ میں بینک سٹیٹمنٹ رہنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے تب ہی آپ کا ویزا لگے گا آپ نے بلکل ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی ہے کہ جی میں پیسے رکھوائے اور کر دیا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مہینہ سوہ مہینہ یا ڈڑھ مہینہ اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ ابھی آپ نے بیلنس جلوائے اور آپ نے اپلائے کر دیا کہ جی جواب آنے میں دو تین مہینے لگیں گے چلیں جی جب تک پرانا ہو جائے گا تو ایسا ایکسپ نہیں ہے تین مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے تو پچھلے تین مہینے کا آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دینا ہے زیادہ فلیکشویشن ہوگی تو آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے اور اتنی زیادہ میں نے بینک سٹیٹمنٹ آپ آپ کی ہے وہ آٹھ ہزار دو سو پچاس آف سٹیلین ڈالر ہے سال کی ایٹھ تھاؤنڈ ٹو ہنڈرڈ این فٹی آف سٹیلین ڈالر اس کو جو ٹو پارٹ میں ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے فور تھاؤنڈ آف سٹیلین ڈالر ڈیپاؤزٹ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ فور تھاؤنڈ آف سٹیلین ڈالر کو ابھی بھی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ساتھ اٹھ لاک سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کریں گے باقی آپ کے میسی کی فیز بچتی ہے جو کہ سکس سکس ڈالر ہے لیکن یہ نون پریورٹی ہے لیکن جو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نئی سلاو دن بھائی ایک مہینے میں ہمارا جواب آنا چاہیے تو وہ پریورٹی اپلیکیشن اپنی جمع کروا سکتے ہیں جس کی جو فیز ہے وہ ون تاؤنڈ ڈالر ہے تو ون تاؤن آف سٹیلین ڈالر اگر آپ جمع کراتے ہیں آپ کا ایک مہینے میں جواب آ جاتا ہے تو میرے دوست کوئی اتنی زیادہ آپ کے لئے پریشانی نہیں ہے اور ہم اس کی پروسسنگ کی آپ سے کوئی فیز بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہماری کوشش ہوگی آپ کا ویزا لگ جائے آپ خوش ہو جائیں اس کے بعد آپ سے آپ کی خوشی کے مطابق آپ سے پیتے گلیے جائیں گے کیونکہ ایڈوانس اگر آپ سے چارج کے جائے گا تو میرے خالتے غلط ہوگا خدا نہ خاصتا آپ کا ویزا نہیں لگتا کوئی مسئلے مسائل ہوتے تو آپ کا دل آدھتا ہے آپ کے دکھ میں ہم بھی شریع ہو جائیں گے آپ کی جیت میں ہماری جیت ہوگی تو انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز پتہ نہ چلی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے بھی آپ پتہ کر سکنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ